موسیقی پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک حسین چہرہ جس کا فلمی کیریر تقریباً بارہ سالوں پر محیط رہا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ جس کو آج کے دور کی مہرہ خان سے تشبیح دی جا سکتی ہے فلم سٹار گوری فلم سٹار گوری اپنے وقت کی خوبصورت فلم ایکٹرس تھی جو اچھی عدا کرہا ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ڈانسر تھی فلم سٹار انجمن کی چھوٹی بہن اور فلم سٹار نیلی کی کزن گوری آج کی ہماری ویڈیو فلم سٹار گوری کے متعلق ہوگی گوری کے فنی سفر اور ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں گے فلم سٹار گوری نے آج تک شادی کیوں نہیں کی کہاں رہتی ہے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی کیوں اختیار کی اب کہاں اور کیسی ہے فلم سٹار گوری کا اصل نام گوھر افروز ہے گوری رنگت اور بہت پیاری مسکراہت رکھنے والی گوھر افروز کو اس کے سفید اور دلکش چہرے کی مناسبت سے گوری کہا جاتا تھا اور یہ نام بچپن میں ہی پڑ گیا تھا ارلی سیونٹیز میں گوری کی پدائش ملتان کے ایک روایتی گھرانے میں ہوئی فیملی کے ہمراہ لاہور شفٹ ہوئی اور لاہور سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی یہ وہ دور تھا جب بڑی بہن انجمن فلم انڈسٹری میں انٹری اور شورت حاصل کر چکی تھی انجمن کو دیکھ کر ہی فلم چار گوری کو بھی فلموں میں کام کرنے کا شوق پیدا ہوا دولت شورت ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے گوری بھی انجمن کی طرح پردہ سکرین پر جلوہ گر ہونا چاہتی تھی گوری کو بچپن ہی سے ڈانس کا بہت شوق تھا اپنی خوبصورتی کے بعد ڈانس کی مہارت کی بدولت ہی فلموں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی فلم چار گوری دو بہنے اور پانچ بھائی تھے گوری کو فلموں میں متعریف اس وقت کے مشہور فلم ڈریکٹر نظر شباب نے اپنی فلم ذرا سی بات میں کروایا نظر شباب گوری کے حسن کے دیوانے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ گوری اردو فلموں کی بہترین اداکارہ بن سکتی ہے اسی وجہ سے اردو فلم جس کا نام تھا ذرا سی بات اس میں سائٹ رول دیا جس کو گوری نے بخوبی نبھایا اس فلم نے بہت کامیابی سمیٹی اس فلم کے ہیرو محمد علی اور ہیرون فلم چار شبنم تھی پھر اس سے اگلے سال انیس سو تراسی میں ایک بار پھر گوری اردو فلم میں جلوہ گر ہوئیں مگر اس بار بطور ہیرون پشتو فلمی ہیرو بدر منیر کے ہمراہ تھی فلم کا نام تھا انصاف کا تراسو اس فلم میں گنام مہیودین فلم سر شاہد سمیت شاہدہ مینی بھی تھی یہ فلم زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکی پھر اسی سال انیس سو تراسی میں گوری نے پنجابی فلموں میں قدم رکھا فلم کا نام تھا دشمن پیارا مگر اس فلم میں اس کی بڑی بہن انجمن جو پہلے سے ہی انڈسٹر میں اپنا نام پیدا کر چکی تھی وہ ہیرون تھی جبکہ علی اجاز مستوہ قریشی نننا رنگیلا بھی تھے اس فلم میں گوری سائیڈ ہیرون کے طور پر جلوہ گر ہوئی اور اپنے ڈانس سے خود کی ایک الگ پہچان بنائی یہاں سے فلم سٹار گوری کے پنجابی فلموں کے دور کا آغاز ہوا شروعاتی دور میں فلم سٹار گوری اپنی بہن انجمن کے ہمراہ سائیڈ ہیرون اور سپورٹنگ رول میں نظر آتی رہی مگر بطور ہیرون اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہی پھر انیس سو چھاسی کی فلم اندھا قانون میں گولام مہیودین کے ہمراہ بطور ہیرون جلوہ گر ہوئی مگر یہ فلم فلوپ ہو گئی فلم سٹار گوری انیس سو اٹھاسی میں پہلی بار سلطان راہی کی ہیرون بنی فلم کا نام تھا اللہ دیتہ جو انیس سو اٹھاسی کو ریلیز ہوئی اس فلم میں انجمن کے بجائے فلم سٹار گوری سلطان راہی کی ہیرون تھی اور اس فلم کے ڈریکٹر اقبال کشمیری تھے مسکورہ فلم کامیاب رہی اس فلم کے بعد انجمن نے محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ گوری اس کی جگہ لے لے اور پنجابی فلموں کی نمبر ون ایکٹرس بن جائے یہاں سے انجمن اور گوری کی فلمی جنگ کی شروعات ہوئی حالانکہ فلم سٹار گوری انجمن کا مقابلے میں بہت چھوٹی اور کم فلمیں کرنے والی ادھاکارہ تھی مگر اس کے باوجود انجمن نے اپنی بہن کو فلمی حریف سمجھا یہ وہ دور تھا جب فلم انڈسٹر میں ناطرہ اور نیلی نے بھی انٹریگ کر لی تھی 1989 کی فلم سوپر گرل ریلیس ہوئی جس میں انجمن اور سلطان راہی مین کردار میں نظر آئے اور اسی فلم میں گوری سائیڈ ہیرون کے طور پر جلوہ گر ہوئی یہ ایک بلوک باشر فلم تھی اور یہ فلم کئی ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی اور اسی سال 1989 میں گوری نے ایک بار پھر اردو فلموں کا رخ کیا فلموں کا نام ہے ناغن جوگی محبت ہو تو ایسی ہو میں سیکنڈ ہیرون کے طور پر جلوہ گر ہوئی 1990 کی ڈبل ورجن فلم تیزاب میں اسماعیل شاہ کے ہمراہ ہیرون جلوہ گر ہوئی اس فلم کے ڈائریکٹر سنگیتہ تھی مذکورہ فلم زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکی پھر اسی سال فلم حفاظت ریلیس ہوئی جس میں گوری ایز سیکنڈ ہیرون اسماعیل شاہ کے ہمراہ تھی جبکہ نادرہ اور سلطان راہی مین کرداروں میں تھے پھر 1990 کی فلم خاندانی بدماش جس میں گوری سلطان راہی کے ہمراہ فرسٹ ہیرون آئی جبکہ قویتہ بھی اس فلم میں شامل تھی یہ فلم ایک ایورج فلم تھی پھر 1990 کی سوپر ہٹ فلم شیر دیل جس میں ایک بار پھر گوری سلطان راہی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی اس فلم کے ڈائریکٹر حسن اسکری تھے اور یہ فلم بھی باکس آفیس پر ہٹ ہو گئی تقریباً پندرہ ہفتے سینما گھروں کی زینت بنی رہی 1998 کی فلم گھنڈا سا جس میں گوری ایک بار پھر سلطان راہی کی ہیرون بنی یہ دور فلم چار انجمن اور سلطان راہی کے ایک ساتھ ایورج کا دور تھا مگر اس دور میں تین ایکٹرسز نے انٹری کی تھی جن میں نادرہ، نیلی اور گوری شامل تھیں فلم چار گوری اور سلطان راہی کی جوڑی کو بھی فلم بین پسند کرنے لگے دونوں نے ایک ساتھ ایک درجن کے قریب فلمیں کی گوری کی آخری فلم بھی سلطان راہی کے ہمراہ ریلیس ہوئی جن کے نام ہے کلندرہ اور چورادہ شہنشاہ سلطان راہی کی اچانک موت نے جہاں پنجابی فلم انڈسٹر کو عبدی نیند سلایا وہیں پر بہت سارے ادھکار بے روزگار پی ہوئے جن میں فلم چار گوری کا شمار بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے فلم چار گوری کے کیریر کو تباہ کیا اس واقعہ کا ذکر کرنا ہمارے خیال سے مناسب نہیں فلموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد فلم چار گوری نے خود کو میڈیا سے مکمل دور کر لیا بلکہ خود کو چار دیواری تک محدود کر لیا گھر والوں کے بے حد اثرار کرنے کے باوجود گوری نے شادی سے انکار کر دیا فلم چار گوری ایک مرد بیزار خاتون ہے جو شادی سے بہتر اکیلے زندگی گزارنے کو ترجیح دیتی ہے اور بہت خوشی سے اکیلے زندگی گزار رہی ہے لاہور گل برگ میں رہائش پذیر ہے فلم چار انجمن مالی طور پر گوری سے بہتر کنڈیشن میں ہے اسی وجہ سے اپنی بہن گوری کو سپورٹ کرتی ہے فلم چار گوری کے چاہنے والے آج بھی اس کو اس کی خوبصورتی اور ڈانس میں مہارت کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ فلم چار گوری ٹی وی یا سوشل میڈیا پر نظر آئے گوری نے تقریباً ساٹھ کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں زیادہ فلمیں پنجابی زبان میں ہیں اپنے مختصر فلمی کیریر میں جتنا کام بھی کیا بہت اچھا کیا اسی ویڈیو میں فلم چار گوری کی کچھ تازہ تصاویر بھی شامل ہیں ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گوری آج بھی پرکشی شخصیت کی مالک ہے فلم چار گوری کو ہمارا مشورہ ہے کہ فلموں میں نہ سہی ٹی وی ڈراموں میں لازمی کام کرے کیونکہ آپ کے چاہنے والے آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ فلم چار گوری کی بہن فلم چار انجمن شاہین کے مطلق تفصیلیں جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو فلم چار انجمن کی ذاتی زندگی اور فنی سفر کے مطلق مکمل معلوماتی ویڈیو کا لنک مل جائے گا اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی